موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر خبر نامہ آئیے پہلے ملک کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں آنڈ انڈیا مدلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اصد الدین عویسی نے وزر آزم لیندر موڈی اور بی جی بی پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ اکبر اور انزیب ملک میں مہنگائی اور بی روزگاری کے ذمہ دار ہیں نہ کہ بی جی پی مدل پردیش کے ظلہ کھنوہ بلیاتی انتخابات میں پہلی بار مدلس اتحاد المسلمین نے میر سمیت کئی وادوں میں اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں اصد الدین عویسی نے مدل پردیش کے کھنوہ میں انتخابی مہم کی دوران ان خیالات کا اظہار کیا بیہار کے دعوال حکومت پٹنا میں اندنگر قانون تجاوزات ہٹانے کی مہم چلائی جا رہی ہے سی سلسلے میں راجیب نگر میں واقعے نیپالی نگر میں صبح سے ہی زلہ انتظامیہ نے کئی مکانات کو گرانے کی مہم شروع کر دی ہے راجیب نگر میں ہوسنگ بورڈ کی زمین کو لے کر کئی سالوں سے تنازع چلنا ہے اس کے پیشے نظر سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد کو تائینات کیا گیا ہے راجیب نگر میں واقعے نیپالی نگر میں اندامی کارروائی کے دوران پولیس اور مقامی لوگوں کے درمیان ہل کسی جھرپ کی بھی خبر ہے مہراشترہ کے انہوں منتخب وزیرالہ اکنازشندے گروپ کے راہل ناروے کر مہراشترہ اسمبلی کے نئی اسپیکر منتخب کیے گئے ہیں تمام مہراشترہ اسمبلی کی تعداد گن کر اسپیکر کے انتخاب کی کارروائی کی گئی گروپ کے راجن سالوے کو ایک سو ساتھ اوٹ ہی حاصل ہوئے شنڈے گروپ اور بی جی پی کی جانب سے شیوسینہ کے سابق اور حنوما راہل ناروے کر کو امیدوار بنایا گیا تھا ادھا گروپ کی جانب سے راجن سالوے نے پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا معروف سوشل میڈیا اور ایس سائر فیس بوک نے بھارت میں ایک اشاریہ ساتھ پانچ کروہ سے زیادہ کنٹینٹ پر کئی ماہ میں کارروائی کی ہے فیس بوک نے متنازہ اور نفرت انگیز بیانات کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا ہے ملک میں گشتا کئی ماہ میں متعدد مقامات پر فقہ ورانہ کشیدگی اور پرتشدد واقعیات رونما ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز بیانات اور دیگر بھرکا و مواد میں اضافہ ہوا ہے اسی وجہ سے سوشل میڈیا پلیٹ فورز متحردک ہو گئے ہیں اور نفرت انگیز بیانات کو ہٹانے میں مصروف ہیں کانگریس باٹیکر حنوہ راہل گاندی نے کہا کہ ایڈی نے ان سے پاس دنوں تک پوچھ گچ کی انہوں نے اس پوچھ گچ کو اپنے لیے تم کا قرار دیا انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ پروپیانڈا اور جھوٹ بی جی پی اور آر ایس ایس کی اصل بنیاد ہے ملک کو نفرت کی آگ میں جھوک کر سیاسی فائدہ اٹھانے والی بی جی پی آر ایس ایس کی تاریخ کو پورا ملک جانتا ہے یہ چاہے جتنا توڑنے کا کام کرے کانگریس ہندوستان کو متحد کرنے کے لیے مزید کام کرتے رہے گی الجزیرہ کی فلسطینی نزاد امریکی صحافی شرین ابو آقلہ کو حلق کرنے والی گولی مئی میں تحقیقات کے لیے امریکی ٹیم کے حوالے کی گئی تھی ذرائع کے مطابق فلسطینی اٹارنی جنرل اکرم الخطیب نے بتایا کہ گولی اسرائیل حکام کو نہیں دی جائے گی کیونکہ فلسطینی حکام نے اسے امریکہ کے حوالے کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے مئی میں ہونے والی ایک فلسطینی تحقیقات میں بعد میں بتایا گیا کہ صحافی ابو آقلہ کو اسرائیلی سنائپر نے جان بوجھ کر گولی ماری تھی لیکن اسرائیل نے اسے ساکھ جھوٹ قرار دیتے ہوئے اس کی مضمت کی تھی امریکی ریاست کونٹیکی میں گھرنو تشدد کے ملزم نے تین پولیس حلقاروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا بی بی سی نے اتوار کوئی ریپورٹ دی ہے پولیس نے انچاس سالہ ملزم کو حراست میں لے لیا ہے فلائٹ کونٹیکی کے شرف جان ہینٹ نے بتایا کہ جب پولیس اس شخص گھر پہنچی تو اس نے پولیس حلقاروں پر فائرنگ کر دی انہوں نے بتایا کہ مشرقی کونٹیکی کے بہاری حصے میں واقعے چھوٹے سے قصبے ایرن میں پیش آئے اس واقعے میں دیگر چار لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں پاکستان کے صبح بلتستان کے زلہ شیرانی میں کوئٹہ جانے والی بس کے کھائی میں گرنے سے کمسکم انیس افراد حلاق اور بارہ دیگر زخمی ہو گئے ہیں جیو نیرز نے اتوار کوئی ریپورٹ دی ہے بچاو افسران کے مطابق بدقسمتی سے راول پینڈی سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس زلہ شیرانی کے علاقے دانسر کے قریب گھری کھائی میں گر گئی بھارت انگلینڈ کے درمیان ایڈباسٹن ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک انگلینڈ کے پانچ وٹوں کے نقصان پر چوراسی رنز بنا لیے ہیں انگلینڈ ابھی تین سو باتیس رنز سے پیچھے ہے جونی برشتو بھائی رنز اور کپتان بنشٹوکس زیرو رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں بھارت نے پہلے انگیز میں چار سو سولے رنز بنائے بھارت کی جانب سے ریشپ پنتھ اور جٹیجا نے سنچوری بنائی ٹیم انڈیا کے کپتان جسپرید بملہ شاندار گینبازی کا مظاہرہ کرتے ہی ہیں بھوشتہ روز انہوں نے بلے سے بھی کمال کر دکھایا اور انگلینڈ کے تیز گینباز اسٹووٹ بروڈ کے ایک آورز میں 35 رنز بنا ڈالے جو عالمی ریکارڈ بن گیا ہے بھارت انگلینڈ کے درمیان جاری اس باسٹن ٹیسٹ میچ میں انگلیش فاسٹ بولر اسٹووٹ بروڈ نے ایک آورز میں 35 رنز دیئے ناظرین خبرنامے میں اتنا ہی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس خبرنامے کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولے اپنا خیال لکھیں شکریہ